اسلام علیکم ویئرز کیسے ہیں آپ لوگ یقیناً اللہ کے کرم سے بہت اچھے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ گرین چٹنی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گی آئیے اس کے لئے دیکھ لیتے ہیں ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ تمام چیزیں ہم چٹنی میں استعمال کریں گے اس میں دنیا لیا ہے اور دنیا سیادی کو انٹریٹی میں ہم نے پدینیا لیا ہے ٹوماتر لیا ہے تین چار مچھیں لیا ہے لیسن لیا ہے اور تھوڑا سا ادرک لیا ہے آئیے اس کو بنانے شروع کرتے ہیں جگ میں میں نے دنیا اٹ کی ہے اور ہم اب میں نے تین ٹوماتر لیا ہے جس کے میں نے چھلکے رموو کر لیا تھے اس کو بھی شامل کرتے ہیں اور پدینہ بھی شامل کرتے ہیں پدینہ میں نے دنیا سے آدھی کونٹیٹی میں لیا ہے اور یہ تین چار لیسن کے جوے اور تھوڑا سا ہم نے ادرک ایڈ کیا ہے اور چار سبس مچھیں لیا ہے ان کو بھی ایڈ کرتے ہیں اور ون ٹی سپون ہم نے نمک لیا ہے اور ون ٹی سپون ہم نے زیرہ لیا ہے جس کو میں نے بھون کے کوٹ لیا تھا دردراسہ اور ون ٹی سپون ہم نے چاٹ مسالہ لیا ہے اور تھوڑا سا ہم دو سے تین چمچ پانی کے اس میں ایڈ کریں گے اور ہم تقریباً دو سے تین منٹ تک اس کو بلنٹ کریں گے یہ تقریباً چٹنی ہماری تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس کا ٹیکسٹر اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں الحمدللہ دیکھیں ہماری چٹنی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اس کا ٹیکسٹر دیکھیں یہ چٹنی حازمے کے لیے بلیڈ پریشر کے لیے بہت افیکٹیو ہے آپ اس کو ضرور بنائیں یہ آپ کو یقیناً بہت پساند آئے گی اس کا ٹیکسٹر چیک کریں اس کو ہم دھئی کے ساتھ ملا کے بھی کھا سکتے ایسے بھی ہم استعمال کر سکتے سموسے پکوڑے اور ایسے اور مقی چیزوں کے ساتھ بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگی ہو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کوگی نیلم کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے اور مجھے انسٹاگرام پہ بھی فالو کریں اور کمنٹس میں مجھے بتائیں آپ کو یہ چٹنی کیسی لگی اور دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں عباد رہیں تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ موسیقی موسیقی